آگے سبق دیکھئے بھائی زہر ابن ابی سلمہ کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں اور تشبیف کے بعد پھر دو سرداروں کی تعریف اور اس کے بعد لوگوں کو جنگ کی حولناتیوں پر تنبیح کرنے کے بعد اب شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے بعض تجربات اور قیمتی باتیں اور قیمتی نصیبتیں ذکر کر رہا ہے تو آگے وہ کہتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اَطْرَافَ الزِّجَادِ فَإِنَّهُ يُطِعُ الْعَوَالِ رُكِّبَتْ قُلَّ لَحْدَمِ عَفَا يَعْسِ کے معنے ہیں نافرمانی کرنا بات نہ ماننا اطراف اطراف جمع ہے طرف کی اور طرف جانب کو کہتے ہیں کنارے کو جانب اور کنارہ از زیجاج یہ بات کتابوں میں از زجاج لکھا ہوگا یہ کتابت کے غلطی ہے بھئی ذا پر کسرا ہے از زیجاج اور زیجاج جمع ہے زجن کی بھئی ذا پر زمع ہے زجن اس کی جمع ہے زجاج اور زجن یہ نیزہ جو ہے نیزہ بھئی جس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے لڑائی کی جاتی ہے اس نیزے کا ایک حصہ تو نوکیلہ ہوتا ہے نوکدار اور نوکدار تیز دھار والا لوہا اس پر لگا ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھئے نیزے کا جو دوسرا کنارہ ہے اس پر بھی لوہا لگایا جاتا ہے تاکہ لکڑی پھٹ نہ جائے بھئی تو جو تیز دھار والا سیرہ ہے اس پر جو لوہا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سینان بھئی سینان تیز دھار جو ہے جو نیزے کا پھل ہے اور اسی طرح جو دوسرے کنارے پر لوہا لگا ہوا ہے جو نوکدار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں زجن بھئی زجن تو سینان کونسا حصہ ہے نیزے کا تیز حصہ کاٹنے والا اور زجن کونسا حصہ ہے دوسرا حصہ یطیع اطاع یطیع کے معنی ہے فرما برداری کرنا اطاعت کرنا تو یہ ضد ہے عصا یعصی کی العوالی عوالی جامع ہے عالیتن کی اور عالیتن نیزے کا جو پھل والا جانب ہے نصف نیزہ جو ہے ایک حصہ نوکدار دوسرا حصہ غیر نوکدار تو جو نوکدار ہے تیز پھل والا حصہ ہے وہ والا نصف حصہ اس کو کیا کہتے ہیں عالیتن اور اسی کی جمع ہے عوالی جبکہ دوسرا حصہ جس پر لوہا تو لگا ہے لیکن تیز روک والا نہیں اس کو کہتے ہیں سافلتن بھئی تو عالیہ نیزے کا اگلا آدھا حصہ اور سافلہ نیزے کا پچھلا حصہ جبکہ بعض شاریخین اور اہل عربیت فرماتے ہیں کہ اگلے نصف حصہ کو عالیہ نہیں کہتے بلکہ نیزے کا تقریبا شروع کا پیرد حصہ جو ہے ایک زراع کے لگ بھگ جو اگلا حصہ ہے اس کو عالیہ کہتے ہیں یعنی ایڈر فوٹ کے لگ بھگ حصہ بعضوں نے تو کیا کہا اگلے آدھے حصہ کو عالیہ کہتے ہیں اور بعض کیا کہتے ہیں آدھے حصہ کوئی نہیں بلکہ اگلے ایک زراع جو تھوڑا سا حصہ ہے ایڈر فوٹ کے قریب صرف اس کو عالیہ کہتے ہیں رکھ کی بھگ رکھ بھائی اور رکھ کی بھو ترکیب کا معنی ہے جوڑنا بھائی جوڑنا مرکب بنانا کل لہزمی لہزم کہتے ہیں ہر کاٹنے والی چیز کو تیز دھار والی چیز کاٹنے والی چیز اس کو کہتے ہیں لہزمون تلوار ہو تیز کاٹنے والی ہو تو عربی میں کہتے ہیں سیفن لہزمون سیفن لہزمون اسی طرح اگر تیز زبان ہے تکلیف دینے والی زبان ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں لسان لہزمون بھائی وَمَنْ يَعْسِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِعُ الْعَوَالِي رُقِّبَتْ كُلَّ لَحْزَمِيهِ يُطِعُ الْعَوَالِي یہ عوالی یہ مفعول ہے يُطِعُ کے لئے اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس کو یوں پڑھنا چاہیے يُطِعُ الْعَوَالِيَا لیکن شیر کے اندر یاد رکھئے یہ یا کو ساکن پڑھنا ہے يُطِعُ الْعَوَالِي فتحہ نہیں پڑھنا اگر کہ یہ مفعول ہے اور یہ ضرورت شعری کی بنا پر کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا شیر کے مقصوص اوزان ہوتے ہیں ایک حرف یا ایک حرکت بھی ادھر ادھر ہو جائے پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر فتحہ پڑھا جائے تو شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو یہاں ساکن پڑھا جائے گا بھئی تو شائر کہتا ہے وَمَئِعَا فِي أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِعُ الْحَوَالِي رُكِّ بَسْكُلَّ لَحْذَمِ اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اَطْرَافَ الزِّجَاجِ نیزے کے غیر نوکدار کنارے کی یعنی نیزے کے نشلے کنارے کی جو نافرمانی کرتا ہے فَإِنَّهُ يُطِعُ الْحَوَالِي تو وہ فرمابرداری کرتا ہے نیزے کے تیز حصے کی پھل والے حصے کی رُكِّ بَسْكُلَّ لَحْذَمِ یہ العوالی معرفہ ہے بھئی اور معرفہ کے بعد رُكِّ بَسْكُلْ آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا نکیرہ کے بعد اگر فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنے گا نکیرہ کے بعد اگر کیا آئے فیل آئے تو اس کے لئے صفت بنے گا جملہ بنے گا وہ فیل پورا جملہ فیل لیا اور جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو نکیرہ کے بعد نکیر آیا تو وہ اس کے لئے صفت بنے گا لیکن اگر معرفہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے حال بنے گا حال بنے گا صفت تو بن نہیں سکتا کیونکہ وہ جملہ ہے جملہ نکرہ ہے اور ماہ قبل میں معرفہ ہے اور موصف صفت میں تو تعریف و تنقیر میں مطابقت ضروری ہے تو یہاں پر بھی العوالی یہ ہے ذلحال اور رکبت کل لہزمی یہ پورا جملہ اس کے لئے کیا بنے گا حال بنے گا تو معرفہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے حال بنتا ہے جیسے قال اللہ تعالی جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں لفظ اللہ آیا معرفہ ہے بلکہ اعرق المعارف ہے بھئی سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے بھئی تمام لفظوں سے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے اور تعالی اس کے بعد فیل آیا اور ابھی میں نے ذابطہ بتایا معرفہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے حال تو یہ تعالی بھی کیا بنے گا حال بھئی قال اللہ اللہ نے فرمایا تعالی اس حال میں کیا اس کی ذات بڑی بلند ہے تو جو کوئی نافرمانی کرتا ہے نیزے کے نچلے کی نعرے کی فَإِنَّهُ يُتِعُ الْحَوَالِي تو یقیناً وہ اطاعت کرتا ہے فرمابرداری کرتا ہے نیزے کے اوپر والے حصے کی رُقِبَتْ اللہ لَحْزَمِي اس حال میں تو اس کو جوڑا گیا ہے ہر تیز چیز کے ساتھ یعنی اس پر نیزے کا پھل لگا ہوا ہے اس حال میں کہ اس پر کیا لگا ہے نیزے کا پھل لگا ہوا ہے اس کو اس کی فرمابرداری کرنا پڑتی ہے شاید کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص نیزے کے نچلے کی نعرے کی نافرمانی کرتا ہے اسے نیزے کے اگلے تیز پھل والے حصے کی فرمابرداری کرنا پڑتی ہے معنی یہ ہے جو شخص چھوٹی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا اسے بڑی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی کہیں کہ جو شخص نرمی سے بات نہیں مانتا اسے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ یوں کہیں جو شخص صلح پر آمادہ نہیں ہوتا اسے جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنگ اسے زلیل کر دیتی ہے اسے جھکا دیتی ہے اور اسے اس کی اطاعات کرنا پڑتی ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھو عرب کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے دشمن وغیرہ سے یا کسی سے آمنہ سامنا ہوتا جب لوگوں کا آمنہ سامنا ہوتا کسی کے پاس آتے تو نیزے کے تیز پھل کو پچھلی طرف رکھتے تھے اور وہ جو غیر نوکدار حصہ نکھلا حصہ ہے اس کو آگے کی طرف رکھتے تھے یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے صلح چاہتے ہیں اور پھر اگر صلح پر بات نہ بنتی اور جنگ نہ گزیر ہو جاتی تو پھر نیزے کے اگلے حصے کو آگے کی طرف کر دیا جاتا تھا تو شاعر کہتا ہے جو شخص نرمی سے بات نہیں مانتا اسے سختی کا فانہ کرنا پڑتا ہے جو شخص نیزے کے نشلے کنارے پر راضی نہیں ہوتا اس کی فرمابرداری نہیں کرتا اسے نیزے کے اگلے تیز حل والے حصے کی اطاعت کرنا پڑتی ہے فرمابرداری کرنا پڑتی ہے اور اس کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے بھئی بتلانہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صلح بہتر چیز ہے انسان کو صلح ہی پڑتا ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ پھر قتل کا خوف ہوتا ہے نیزے کا تیز نوکدار حل اس کے سامنے ہے اگر وہ فرمابرداری نہیں کرے گا تو اسے اب قتل کر دیا جائے گا جب کہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یوتی العوالی کا یہ معنی نہیں کہ اسے جھکنا پڑتا ہے معنی یہ ہے کہ اسے پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنگ کے اندر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جب اسے قتل کر دیا گیا تو گویا وہ نیزے کے ازام میں جھوٹ گیا پس ہو گیا اب مقابلے کی طاقت ہی نہ رہی تو اطاعت سے کیا مراد ہے قتل مراد ہے یہاں پر بات سمجھ میں آگئے تو گویا اس نے پھر نیزے کی اطاعت کر لی اب تو مقابلے کی طاقت ہی نہ رہی ختم ہو چکا اور جو کوئی نیزے کے نشلے کنارے کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو نیزے کے اگلے پھل کے ساتھ اور یاد رکھئے بھئی یہ جو شاعر زہر ابن ابی سلمہ کے آخری اشعار شروع ہوئے جن میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہے اور قیمتی نصیحتیں کر رہا ہے یہ اشعار بہت مشہور ہیں اور زبان زد عام ہیں لوگ ان کو عام مواقع پر بولتے ہیں جہاں بھی اس قسم کا موقع آجائے جو اس شعر کے مطابق ہو وہ شعر وہاں پر پڑتے ہیں اور خاص طور پر یہ شعر جو ہے یہ تو ضرب المثل کی طرح ہے جب کوئی شخص نرمی سے بات نہ مان رہا ہو تو اس موقع پر یہ شعر بولتے ہیں کہ نرمی سے یہ شخص بات نہیں مار رہا لیکن اگر بعد جن تک گئی تو پھر اس کو جھکنا پڑے گا اور یہ خود اپنے لئے مصیبت اور تکلیف جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ سارے اشعار عام اشعار عام کلام میں عرب بولتے ہیں جگہ جگہ ضرب المثل کی طرح بڑی قیمتی باتیں اس نے جمع کی بھئی تو ہر معاملے میں بے انتہا سختی درست نہیں ہے بھئی ہاں بعض جگہ کچھ سختی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حض سے زیادہ سختی نقصاندے ہے بھئی وَمَنْ لَمْ يَدُدْ عَنْحَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُحَدَّمْ وَمَنْ لَا يَوْزِمِنَّا سَيُظْلَمِ زادہ یدود زودن کے معنی ہے ہٹانا دور کرنا دفاع کرنا دفاع کرنا دور کرنا ہاؤز ہاؤز کہتے ہیں پانی کا طالاب پانی کی جگہ پانی کا بند وغیرہ جہاں پانی کو رکا جائے سلاح سلاح اسلحے کو کہتے ہیں يُحَدَّمْ حَدَمَ يَحْدِّمُ کے معنی ہیں کسی چیز کو گرانا توڑنا اسی کو بابِ تفعیل میں لے گئے حَدَّمَ يُحَدِّمُ تو ایک حرف بڑھ گیا بھئی دال مشدد ہو گیا ایک حرف بڑھ گیا اور حرف بڑھ گئے تو معنی بھی بڑھ گیا حَدَّمَ يَحْدِّمُ کا معنی تھا توڑنا اور گرانا اور حَدَّمَ يُحَدِّمُ کا معنی ہے پوری طرح توڑ دینا پوری طرح گرہ دینا وَمَنْ لَا يَظْلِمِنَّا سَيُزْلَمِ ظَلَمَ يَظْلِمُ کے معنی ظلم کرنا وَمَنْ لَمْ يَدُدْ عَنْحَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُحَدَّمْ وَمَنْ لَا يَظْلِمِنَّا سَيُزْلَمِ اور جو کوئی ہٹاتا نہیں دور نہیں کرتا یعنی دشمنوں وغیرہ کو اَنْحَوضِهِ اپنے خوض سے اپنے پانی کے طالاب سے بِسِلَاحِهِ اپنے اصلحے کے ذریعے يُحَد دمی تو اس کے طالاب کو توڑ دیا جاتا ہے پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے پوری طرح گرہ دیا جاتا ہے وَمَنْ لَمْ يَظُدْعَنْ خَوضِهِ بِسِلَاحِهِ يُحَد دم اور جو کوئی دفاع نہیں کرتا اپنے طالاب کا اپنے اصلحے کے ذریعے اس کے طالاب کو پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے یہاں خوض سے مراد ہے انسان کی عزت اور جان و مال وغیرہ خوض سے کیا مراد ہے انسان کی عزت اور جان و مال وغیرہ اس کی اپنی ذات معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنی عزت اور جان و مال کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے اور جو شخص اپنے خوض کی اسلحے کے ذریعے حفاظت نہیں کرتا یعنی خد سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے ہر جگہ ہر جگہ عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے تو لوگ آج کل وہ ایسے شخص کمزور شخص کو ہر شخص ظلم کرتا ہے حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو انسان اگر اپنی عزت اور جان و مال کی حفاظت چاہتا ہے اسے خود جو ہے اس کی حفاظت کرنا پڑے گی اور جو اس پر چھیننے کی کوشش کرے یا اس پر حملہ آور ہو اسے خود اسے دور کرنا ہوگا ہٹانا ہوگا ورنہ اس طرح دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لئے بڑا مشکل ہے اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اس پر ظلم کیا جاتا ہے جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ظلم سے ظلم نہیں مراد معنی یہ ہے کہ انسان کو انسان کو اپنے جان و مال کی حفاظت کے لئے خود ڈٹ کر رہنا ہوگا اور خوب روزداد کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا پڑے گی اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنا ہوگا لوگوں کو پتا چلے یہ مضبوط طاقت وار آدمی ہے اگر ہم نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش جو لوگوں کے سامنے آجزی سے رہتا ہے جھک کر رہتا ہے بڑی نرمی سے رہتا ہے بڑا میتھا بن کر رہتا ہے یو ظلمی تو لوگ اس پر کیا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں لوگ اس کا سب کچھ چھیننے کی سب کچھ ہڑک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر شخ دھیڑیا بن جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے بڑا نرم اور بڑا کمزور انسان ہے لہذا دنیا میں زندگی گزارنے کی کی طرح رہنا پڑے گا بڑے روگ قوت روگ داد کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ رہنا پڑے گا اور خود اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے اپنے قوت کا اظہار کرتے ہوئے رہنا پڑے جس کا یہ مانا بھی نہیں کہ دوسروں پر ظلم کیا جائے نہیں بھئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے لیکن کم از کم دوسروں کو اتنا پتا ہو کہ اگر ہم نے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے تو یہ خاموش نہیں رہے گا ہمیں جواب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب وہ لوگ جو بھیڑیا نمہ لوگ جو ہیں جو دوسروں کی عزت اور مالوں پر حمل آور ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اب وہ بھی سنبھل کر رہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ خاموش نہیں رہے گا ہمارے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑا ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَمَنْ لَمْ يَدُدَانْ حَوْضِهِ بِسِلَحِهِ يُحَدَّمْ مَنْ لَا يَوزْلِمِنَّا سَيُزْلَمِ اور جو کوئی دفاع نہیں کرتا اپنے حوض کا اپنے اصل ہے تو اس کے حوض کو پوری طرح گرا دیا جاتا ہے اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًا صَدِقَهُ وَمَنْ لَمْ يُقَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ تاریخِ وطن ہونا وطن سے دور ہونا اپنی قوم سے دور ہونا يَحْسِبْ گُمَان کرنا خیال کرنا عدو ون دشمن کو کہتے ہیں صدیق دوست کو کہتے ہیں ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق صدیق فعیل وزن ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے صدیق کا معنی ہے بہت سچا صادق کے اندر مبالغہ ہے صدیق تو اس میں صادق کے نیچے بھی زیر ہے اور دال مشدد ہے اور زیر ہے جبکہ صدیق دوست کو صدیق کہتے ہیں صدیق صدیق یہ بھی صداقت سے ہے یعنی وہ شخص جو آپ کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے وہ اس کے اندر سچا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں ومن لم یکرم نفس اور جو کوئی اپنی ذات کی عزت نہیں کرتا لم یکرم تو اس کی عزت نہیں کی جاتی ومن یغترب یحسب عدو صدیق اور جو کوئی شخص وطن سے دور ہوتا ہے یحسب عدو تو وہ گمان کرتا ہے دشمن کے بارے میں بھی صدیق ہو کہ وہ اس کا دوست ہے جو شخص وطن سے دور ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے وجہ اسی یہ کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو یقینت تکالیف میں پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ہوتا ہے کیونکہ جو راحتیں اور سہولتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتی تو سفر کے اندر انسان تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو لوگوں کو آزمانے کا موقع کم ملتا ہے تو وہ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر کسی وقت جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن تھا میں اس کو آج تک اپنا دوست سمجھتا رہا تو سفر میں چونکہ تجربات کا اور لوگوں کو آزمانے کا موقع نہیں ملتا تو وہ دشمن وں کو بھی کیا سمجھتا رہتا ہے اپنا دوست ہی سمجھتا ہے ومن لم یکرم نفس ہو اور جو کوئی اپنی ذات کی عزت نہیں کرتا لم یکرم تو اس کی عزت نہیں کی جاتی جو شخص خود اپنی عزت نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے بھئی اپنی عزت کرنے کا کیا معنی معنی یہ ہے کہ جو شخص ادنہ اور گھٹیا کام کرتا ہے وہ اپنی عزت خود خراب کر رہا ہے اللہ نے تو اس کو معزز بنایا ہے بڑی عزت والا بنایا ہے اور اسے اپنی خود عزت کرنا پڑے گی یعنی اپنے آپ کو ادنہ اور گھٹیا کاموں سے بچانا پڑے گا اگر وہ اپنے آپ کو ادنہ اور گھٹیا اور بد اخلاقیوں سے اور برائیوں سے نہیں بچائے گا تو گویا وہ اپنی عزت خود ہی خراب کر رہا ہے وہ اپنی عزت کر ہی نہیں رہا اپنی عزت کی لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی عزت نہیں کر رہا تو لوگ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے کسی کے سامنے اس کے قدر باقی نہیں رہے گی لوگ دیکھیں گے کہ اتنے گھٹیا اتنے برے افعال کرنے والا آدمی ہے تو کوئی شخص اس کی عزت نہیں کرے گا اور یہ لوگوں نے اس کی عزت نہیں خراب کی اس نے خود اپنی عزت خراب کی وہ تو معزز تھا اللہ نے تو اس کو اشرف البخلقات بنایا انسان بنایا لیکن اس نے خود ہی ادنا اور گھٹیا کام کیے اور اپنے آپ کو خراب کر دیا عجیب نصیحت کر رہا ہے شاعر انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی تو اپنے آپ کو معزز بناو بھئی ادنا کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی ادنا کاموں سے بچاؤ جتنا آپ ادنا کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنے ہی آپ معزز ہوتے چلے جائیں گے بھئی تو اپنی عزت خود بناو بھئی اپنے آپ کو مکرم بناو وَمَنْ يَغْطَرِ بِعْصِبْ عَدُوًا صدیقہ وَمَنْ لَمْ يُكَرِّ نَفْسَهُ لَمْ يُكَرْمِ اور جو کوئی تاریخ وطن ہوتا ہے اپنی قوم سے اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو وہ دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے اور جو کوئی اپنی ذات کی اپنے نفس کی عزت خود نہیں کرتا لَمْ خَالَهَا تَقْفَعَلَ النَّاسِ تُعْلَمِ اِمْرُعُن آدمی بھئے اور امرأة عورت خلیقہ خلیقہ کہتے ہیں عادت کو بھئے عادت کو خالہ یا خالو کے معنی ہے خیال کرنا سمجھنا وَمَهْمَا تَقُن عِنْدَ مْرِئِمْ مِنْ خَلِقَةٍ اور جو کوئی بھی کسی آدمی کے پاس مِنْ خَلِقَةٍ کوئی عادت ہو جو بھی کسی آدمی کی کوئی عادت ہو مِنْ خَلِقَةٍ یہ مِنْ زائدہ ہے اور یہ تَقُن کا فاعل ہے خَلِقَةٌ یہ کانہ تامہ ہے اور ایک کانہ ناقصہ ہوتا ہے جو ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اور ایک کانہ تامہ ہوتا ہے جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں دو اسم نہیں چاہی ہے یعنی اسم اور خبر نہیں چاہی وَمَهْمَا تَكُن خَلِقَةٌ کوئی بھی عادت کسی کی ہو اِنْ دَمْرِئِن کسی آدمی کے پاس نہیں کسی آدمی کی وَمَهْمَا تَكُن عِنْ دَمْرِئِن من خَلِقَةٍ اور جو کوئی بھی کسی آدمی کی کوئی عادت ہو وَإِنْ خَالَهَا اگرچہ وہ اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے حاضمی راجہ خلیقہ کو وہ اگرچہ اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے تَخْفَعَلَنْ نَاسِ کہ وہ لوگوں پر مخفی رہے گی چھوپی رہے گی تُعْلَمِ اس کو جان لیا جائے گا اور جو کوئی بھی کسی آدمی کی کوئی عادت رہے گی تُعْلَمِ اس کو جان لیا جائے گا جان لیا جائے گا یعنی کسی شخص کی کوئی بھی کسی میں کوئی اخلاقی خرابی ہو کوئی بد اخلاقی ہو اور کوئی خرابی ہو وہ یہ سمجھتا ہے شاید لوگوں پر چھوپی رہے گی لیکن ایسا نہیں ہے کسی کے اندر جو بھی بد اخلاقی یا خرابی ہوتی ہے وہ وہ کچھ عرصے تک تو چھوپی رہتی ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا پتا چل جاتا ہے لوگ اس کو جان لیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت الفاظیں بگر یوں کہیے کہ کسی میں کوئی خرابی ہوتی ہے لوگوں سے چھوپاتا پھرتا ہے تو ایک عرصہ تک تو اللہ اس پر پردے ڈالتے رہتے ہیں لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کی جررت بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں پر اس کو آشکارہ فرما دیتے ہیں جیسے کوئی چوری کر رہا ہے چوری کے عادت ہے وہ چوری کرتا رہتا ہے اللہ پردے ڈالتے رہتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی جررت حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ سب لوگوں کے سامنے اس کو ظلیل اور رسوہ فرما دیتے ہیں اللہ ہم سب کی برے اخلاق سے برے عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کسی آدمی کے پاس کوئی بھی ایسی کوئی بھی عادت ہو اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں پر چھپی رہے گی تو علمی اس کو جان لیا جائے گا یعنی لوگوں کو اس کا پتا چل جائے گا بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام